جس ڈائیری کی بات کر رہے تھے آپ وہ کہاں ہیں ہم کسی کو معلوم نہیں ہیں کافی ہسٹورینز اس کو ڈسپیوٹ بھی کرتے ہیں زیاءالحق کے دور میں یہ سامنے آئی تھی زیاءالحق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ریفرینڈم کے لیے اپنی راہ ہمبار بھی کر رہے تھے دوسری جانب فاطمہ جنا صاحبہ نے بھی پارلیمانی نظام کے حق میں بات کی تھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے جو جو چاہتے تھے اختلاف کر رہی تھی میں نے ان کے ہینڈ رائٹنگ کو ویریفائے کر آیا تھا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے تھرو اور ایک دو جگہ اور کہ یہ واقعی جنرلی ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے یا نہیں تو میں پاس کنفرم ہوا تھا کہ ہاں یہ جو ہینڈ رائٹنگ ہے یہ قید آزم محمد علی جنا کی ہی ہینڈ رائٹنگ ہے جو اس کتاب میں موجود ہے اور اس کی ڈائری جو تھی وہ سیل پیپرز میں تھی جو کھولی گئی تھی اب اس وقت میں یہ پتہ نہیں کہاں ہیں لیکن جو ارجنل جو سیل پیپرز تھے اس کے اندر یہ ڈائری موجود تھی اور ابھی بھی موجود ہوگی جو زمانے کے پیپر جو ہیں جو کونفیڈنشل جو کارسپانڈنس ہوتی ہے ان کی اپنی ڈائری بھی وہاں موجود تھی لیکن یہ جو رائٹنگ ہے اس کی ویریفیکیشن میں نے کرائی ہے ویریفیکیشن آپ نے کروائی تھی پر ویسود بوئی صاحب ہے ویریفیکیشن بھی کروائی تھی ڈاکٹر عطا رحمان نے ہینڈ رائٹنگ کی نیشنل دیفنس یونیورسٹی سے کیا پتا کی ہو نہ کی ہو لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے دیکھئے ایک تو یہ کہ قاعدی آزم اس ملک کے بانی تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پاکستان کے حالات تو پھر بدلتے رہے نا جو شروع میں کوئی چاہتا ہو بعد میں حالات شاید اسی کو یہ مجبور کرے کہ وہ اپنی سوچ بدلے برحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قاعدی آزم یہ چاہتے تھے یا وہ چاہتے تھے اصل بات یہ کہ پاکستان کیا چاہتا